موسیقی 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 کہتے ہیں کہ یہاں بی ایل اے ہے یہاں پا جو ہے تانبان ہے کبھی تارگے چلر کبھی منشات کرو کبھی بتا کرو میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتی ہوں وزیر اعلی سن نے ابھی آپ کو پتا ہے آج وزیر داخلہ کراچی گئے ہیں اس وقت وزیر اعلی سن یہ اعلان کر رہے ہیں جب ہم یہ شو کریں ساتھویں دن کہ کل سے آج رات سے احمد کل سے جی رینجرز جو ہیں آپریشن میں حصہ لیں گے اب آپ یہ بتائیں آپ نے کہا ہے کہ آپ دی اے جی رینجرز کے آگے آپ اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں لیکن چودری اسلم اور ان کی ٹیم پر آپ کو بھروسہ نہیں کیوں دیکھیں اس میں جاسمین ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یہ سب کچھ اتنا ظلم جاستی کر رہے ہیں اپنا جو ہے پورے پاکستان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں لوٹ کا بازار لگایا ہوا ہے ہم ان کو گرفتاری نہیں دیں گے ہم ان کے سامنے آجائیں یہ تو ہمیں گولیاں مار دیں گے ہے جیل میں ہمیں زیر دیں گے رہ رینجرز کا اوپر ہمارا اعتماد ہے رینجرز نے آکے ادھر کئی مرتبہ سرچ آپریشن کیا ہے چودہ چودہ نہیں لوگوں کو اتنا پریشانی نہیں ہوا ہے جس طریقے سے یہ جو ہے آکے دی آئی جی آہ سی آئی ڈی کا دی آئی جی کہتا ہے کہ میرا علم میں نہیں ہے آئی جی کہتا ہے میرا علم میں نہیں ہے رینجرز کو اطلاع نہیں دیا ایسے ہی آکے چودری اسلام نے مسلح لڑکے اٹھا کے لے آیا نکا پوش جو ایمکی ایم کے ٹیررسٹ ہے گپارزگری گروپ کے تھے عرشت پکو گروپ کے تھے ان کو لے آ رہے ہیں یہاں لوگوں کو جو ہے تارچر کرنے کے لیے یہاں ان کو بٹانے کے لیے کیونکہ جب ہم نے ان سے روزگار مانگے تو ہمارے اوپر تشدد کرنا شروع کیا جب ہم کچھ نہیں مانگ رہے تھے تو ان کے ساتھ جلسہ جلوسوں میں ہر چیز میں ان کے ساتھ ایم پی ایم میں نے ملکوں کے ساتھ اس ایم پی ایم پی پر سپالٹی کے جیالے تھے آج ہم نے نوکریہ مانگے ہمیں تو بم اور لاشوں کے توپے دے رہے ہیں تل ایک چھے سال کا بچے کا اوپر گولی پر پر ماں سے تینک چلایا گیا اوزہر اوزہر میری بات سنیں آپ کو رحمان ملک نے ارتالیس گھنٹے میں ہتھیار ڈالنے کا آرڈر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے تو آپریشن نہیں ہوگا وہ چپ چاپ اپنے آپ کو رینجرز کے حوالے کر دیں وہاں سے دستی بم راکٹ لانچر چلانا بند کریں رحمان ملک کو ارتالیس سال بھی لگے نا میں کوئی گرپتاری نہیں دوں گا رحمان ملک کے کہنے سے ارتالیس سال لگے اس کو ارتالیس گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے میں جھوٹوں کا اوپر بروسہ نہیں کرتا ہوں اور کوئی اس کو کہتا ہے ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ تمام پارٹی کے لوگ کو ایک نمبر کا کہہ یہ جھوٹ بولتا ہے ہم کیسے اس پہ جاسمین احتمال کرے آپ کی پارٹی ہے آپ کی پارٹی ہے آپ کے ممبر نیشنل اسیمبلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ممبر نیشنل اسیمبلی جو پاکستان مسلم لی نواز کے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری بیٹھے ہیں آیت اللہ درانی بیٹھے ہیں آپ آیت اللہ درانی کو کہنا چاہتے ہیں یہ کچھ کچھ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلحہ جو آپ کو دیا تھا کس کے استعمال کے لیے دیا تھا کیوں دیا تھا اور اب آپ کا استعمال ختم ہو گیا ہے تو یہ اب آپ کو ڈیسون کر رہے ہیں پوچھ لیں ان کی پارٹی سے نہیں بالکل آیت اللہ درانی صاحب اک اور سچ کی بات کر رہے ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے اور سچائی کی بات کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں خدا کی قسم اس کو کہ اس طریقے سے لیاری کے لیے جو بات کر رہا ہے اور قادر مقصی ہے جسکم ہے اور پورے سندھ کے جو کومپرف تنظیمیں ہیں بلوچستان کے تنظیمیں ہیں لاور میں آج ریلی نکالا گیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہے ہم سیاسی لوگ ہیں آپ کچھ پوچھ رہا جاتے ہیں عزیر سے ان کے ہیڈ بنی ہے تیس لاکھی ہے ابھی کہاں ہے کہاں نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن آپ ان سے خلی اتنا پوچھیں کہ یہ اصلہ کیوں ان کو دیا گیا کس نے دیا ان کو دیکھیں بادیا جی کہ میں عزیر بلوچستان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کونسی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو اتنے تزداد نظر آ رہے ہیں کہ رمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مینی سٹیٹ ہے اور جنگ ہو رہی ہے رفکار مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں ڈاک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں ہیڈ منی بھی انہی کی حکومت رکھ رہی ہے ان کے اوپر ایمکی ایم کا الزام بھی ان کے اوپر ہے اور اس کے بعد اس وقت جو آئی جی ہیں اور اس وقت جو سپیشل برانچ کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اوزہر صاحب وہ بھی آپ کے اوپر پورا ایک آپریشن مسلط کیا ہوا اور آپ کو ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کوئی تیسری پارٹی ہے ہی نہیں کوئی اور ایسا واپے فیکٹر ہے ہی نہیں سوائی پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر اس وقت بھی آپ کے اب بھی آپ کے انٹیریل منسٹر آپ کے وہاں سے پیپلز پارٹی کا نبیل گبول آج بھی ایم ایم ہے اس میں مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس میں کیا وجہ آتا ہے کہ یہ ایک وہ ایکسٹریم تھی جب آپ کو ذرفکار مرزا صاحب اون کر رہے تھے آج وہ سین پہ نظریں نہیں آ رہے آج یہ لوگ آپ کی سر کی قیمت مقرر کر رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بلکل بے خبر ہیں آئی جی بے خبر ہے جو آپریشن کر رہے ہیں وہ بے خبر ہے یہ ہماری تو سمجھ سے باہر آ رہے گی یہ کیا فنومن ہے کچھ کہیں گے بلکل میں یہ کہوں گا کہ اس میں نبیل قبول صاحب کے لیے کہا تھا نبیل قبول ایٹی ایٹ سے لیکن آج تک ایم ای نے جس سیٹ میں او ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں ڈپٹی سپیکر بھی اس نے کتنے لوگوں کو روزگار دی اور کیا ترکیاتی کام کیے اس نے یہاں آج بھی لیاری کا حالت وہی ہے پیپرز پالتی ہے آج تک سن سو ارسد سے جیتا ہوا نبیل قبول کو پچیس سال لوگے جس سیٹ پہ بیٹا ہوا ہے نبیل نے کون سے روزگار دیئے نبیل نے اپنے والدہ کے نام پہ ایک آل بنیا جس پہ پچاس لاکھ روپے سنی ہوئے اس کو ادائی کروڑ روپے کا اس کا ٹیکہ دیا تھا اس نے اب وہ ٹیکہ دار بھی کتا ہی ہے اور اس طریقے سے نبیل قبول والد نے لوٹ کے کھایا ہوا ہے رہا سوال اب تو میں پیپرز پالٹی کا نہیں ہوں میں نے پیپرز پالٹی کو چھوڑ دی میں نے جو بول دیا انشاءاللہ واپس نہیں ہوگا میرا یہ زبان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے جس ٹیم پہ ان کے ساتھ تھے سب صحیح تھا جب ہم نے روزگار مانگے اسی وجہ سے ہمیں جو ہے ایڈمنی رکھا جا رہا ہے ہمیں تریڈ کیا جا رہا ہے ہمارے دشمنوں کو مسلط کر کے ہمیں جو ہے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے ہمیں مار رہے ہیں ہمارے اوپر بمبے پھیک رہے ہیں یہاں جو ہے پورے بلوچ کوم سے دشمنی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ ان سے پوچھے ہیں کہ کالا کے رینجرز آ رہی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رینجرز کے سامنے سنڈر کرتا ہوں تو رینجرز کے سامنے سنڈر کرتا ہوں ہمیں سنڈر کرتا ہوں ہم مبتے وطن ہیں اور وائد لیاری والے تھے جنہوں نے جو ہے امریکن ایمبیسی کے سامنے پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا جو چلا سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا تھا ایک سیکنڈ رکھیں آپ کال رینجرز کے آگے ہتھیاری جاتے ہیں اتنا اسلہ پوری سولہ لاکھ کی آبادی کو یرگمال بنائے ہو آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو ہم نے کہاں جسمین یرگمال بنائے ہو یرگمال تو چودری اسلام اور اویس مضب پر تپی نے پورا لیاری کو یرگمال بنائے ہو آپ کال آ جائیں آپ ہماری بہن ہیں جسمین آپ آ جائیں ہم پورا آپ کو لیاری گمائیں گے آپ لیاری میں دیکھو آلات کیسے ہیں میں دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے آپ کو لوگوں سے پوچھیں آپ کل آ جائیں آپ ہمارے اوپر ایک احسان کریں لیاری کے اوپر عزیر آپ کل سرینڈر کریں گے رینجرز کے سامنے یا نہیں کریں گے دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دی جی رینجرز کو جب انکوائری وہی کریں گے اور میں یہاں جیل پہ محفوظ نہیں رہوں گا مجھے جو ہے پنجاب کے جیل میں رکھا جائے اور دی جی رینجرز انکوائری کرے یہ سندھ پولیس انویسٹیکیشن کرے گا مجھے پتا ہے یہ مجھے جیل بجوا کے مجھے زیر دے کے ماریں گے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بنا ظالم پارٹی ہے بہت میٹا چوری زیر دے کے مارتا ہے مظلوموں کا ظالم پارٹی ہے یہ مزیر رحمان ملک یہ کہہ رہے ہیں ابھی ان کی ساؤنڈ بائٹ چلی ہے ابھی نیوز پہ چل رہی ہے وہ یہ کہہ آپ کیسی باتیں کریں آپ کا میں انٹیریئر منسٹر مانگیا ہے اس نے کہا جس گھر سے راکیٹ لانچر چڑھا اس گھر کو آگ لگا دے یہ آڈر جاری کر دے ہیں اس نے عزیر آپ لوگ بھی مارے جائیں گے اور آپ کے ساتھ بے گوڑا لوگ بھی مارے جائیں گے دیکھو ہمارے ساتھ سارا لیاری کا عوام کڑا ہوا ہے سندھ کا عوام کڑا ہوا ہے بلوچستان کا عوام کڑا ہوا ہے پنجاب کا عوام سرد کا یہاں سارے پتان قوم برادریہ سب ہمارے ساتھ ہیں اور سب مارے جائیں گی یہاں سکی برادری بھی ساتھ ہے سندھی بھی ساتھ ہے بلوچ بھی ساتھ ہے رحمان ملک نے یہاں تمام قوم برادریہ ہمارے ساتھ ہے مزیر رحمان ملک نے کہا اگر اب کسی گھر سے راکیٹ لانچر چڑھا اس کو آگ لگا دی جائے آہاں بالکل آئے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں اور کیا ضرورت ہے یہاں ہمارے گھروں کے حد دے کے حالت دے کے سورا سورا کے بمبے مار رہے ہیں اور یہاں ہماری گھروں کے حالت تو دے کے آپ کا ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دی ہے ڈی جی رینجرز کے آگے میں سرینڈر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ لفظ ایک سرینڈر نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ہی بات کریں میں آج بھی کہتا ہوں وہ کہاں آپ کے انٹیریر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ گھر کو آگ لگا دے وہ ایک انتظامی بندہ ہے اس نے انتظامی سوچ کے ساتھ یا ہم لوگ پولیٹیکل پر کر رہے ہیں پولیٹیکل سوچ کے ساتھ باغلت سے ایک لوگا تو وہی جو رحمان ملک کہے گا یا جو آئی جی کہے گا آپ کی یہ ملائمی گول مول بیان سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جسٹ یہ جسٹ سٹیٹمنٹ یا سبائی وزیر داخلہ کے ہیں یا آئی جی کے ہیں یا جو ان کے سپیشل برانچ کے ڈی ای جی ہیں ان کے یہ چار لوگ وہاں پس وقت میٹر کر رہے ہیں انہوں نے ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی ہے آپریشن کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پارٹی نے کچھ غلط کہہ لیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کو مشورہ دیں کہ آپ ڈی جی رینجر کے سامنے سنڈر کریں میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں پارٹی آپ کی ہے ہم پنجاب میں ان کو کسی جل میں آپ کہیں گے ہم آپ کو اکموڈیٹ بھی کریں گے آپ کی شفاف انسٹیجیشن بھی کریں گے میں وزیراڑا پنجاب کی طرف سے آج یاسمین کے پروگرام میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شفاف آپ کو تحقیقات بھی پنجاب پولیس کر کے دے گی جس حدارے سے آپ کہیں گے سپیشل برانچ سے کہیں گے کر کے دے گی ان کی جان و مال کے تحفظ کی زمانت بھی دے گی یہ میں آپ کو ان کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں آپ ان سے کہیں آپ سرنڈر کریں اس معاملے کو ختم کریں ایک سیکھ ازیر آپ مجھے ایک بتا ہے آپ نے کہا میں آپ کی بہن ہوں آپ کی اس طرح کی بہت ساری بہنیں ہوں گی لیاری میں مائیں بچے لوگ بھوم سے بلک رہے ترس رہے ہیں رینجرز سے آگے آگے آپ لوگ کل کیوں نہیں سرنڈر کرتے نادیا اپنا جاسمین سب سے پہلے یہ جو ہے یہ جو دیشتگرد پولیس والے جو کرے ہوئے پولیس کی وردی میں ان کو تو اٹھایا لیاری والوں کو سانس لینے تو دیں میں نے جب کے دیا رینجرز کے ساتھ میں جس طریقے سے بھی تاؤن ہوں گا میں ان کے ساتھ رہوں گا چاہے گرپتاری ہو یا کوئی بھی معاملہ تو مگر اس میں تو یہ دیشتگرد جو وردی میں ہیں جو اتنی بے دردی سے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور آپ جو ہے شہید دباسی ہسپیٹل میں جاؤ جو بارہ لاشے وہاں پر گئی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ متعدہ کے ٹیررسٹ تھے عرشت پپو گروپ کے ٹیررسٹ تھے اور دپار زگری گروپ کے ٹیررسٹ لوگ تھے پولیس کی وردی میں اور جو ہے شہید ہسپیٹل میں ان کو چھپا گیا وائد لڑکا کون تھا جس کے اقبار میں تصویریں آئیں دپار زگری کا تھا کاشپ والد محمد علی گولیمار کا ایک پولیس کی وردی میں بارا گیا ہے دہشتگر کوئی بھی ہو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے دہشتگردی ختم تھا مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے دیں عزیر جان بلوچ صاحب بہت بہت چکلیا کرنے کا اب آپ نے یہاں میرے پلاتفورم پہ بھی کہا ہے آپ نے اپنی زبان دیا آپ نے کہا بلوچ کی ایک زبان ہوتی ہے اگر میں رینجر کو سرنگ دے عزیر میں یہ چاہتا ہوں ایک سکنڈ درانی صاحب مجھے ایک وقفہ لینے لیجی چھوٹا سا